پیٹرول کی قیمت پیٹرول پر ڈیلرز کے مارجن میں بھی فی لٹر اکتالیس پیسے کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد مارجن سات روپے اکتالیس پیسے کر دیا گیا آئی ایم ایف کے کہنے پر پیٹرولیوں مسنوحات میں اضافہ کر کے عوام کا جینہ مزید مشکل بنا دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا رد عمل کہا حکومت یہ ظلم نہ کرے قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے ورنہ گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے نیب ترمیمی بل پر بولے سابق حکومت نے نیب قوانین میں ترامیم اپنے مفادات کے لیے کی پارلیمنٹ میں قانون سازی عوام کے نہیں طاقتور افراد کے لیے ہوتی ہے سپریم کورٹ نے تمام نیب مقدمات بحال کرنے کا حکم دے دیا تحریری فیصلہ جاری نیب میں کرپشن کی کم سے کم حد پچاس کروڑ مقرر کرنے سے متعلق ترمیم کا لدم قرار سربراہی میں تین اکنی بینچ نے دو ایک کی اکثریت سے پچاس صفات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا عدالت عظمہ نے احتساب عدالتوں کے نئے قانون کی روشنی میں دیئے گا احتمامات بھی کلدم قرار دے دئیے عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کی مقدمات بحال لی بارگن کی نیب ترمیم بھی کلدم قرار دے دی گئی تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کرنے کی ہدایت عامدن سے زائد اساسجات والی ترمیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی نیب کو سات روز میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا حکم نیب ترمیم کلدم ہونے سے شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس بحال ہو گئے آصف زرداری اور یوسف رضا گلانی کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر ملز ریفرنس آصف زرداری کے خلاف پنک ریزیڈنسی ریفرنس بھی بحال ہو گیا شاہد خاکان اباسی کے خلاف ایلن جی ریفرنس شاکت عزیز کے خلاف ریفرنس بھی بحال ہوں گے راجہ پرویز اکشرف اور اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور انور مجید کے مقدمات بھی چلیں گے آبک وزراء عثمان بزدار مراد علی شاہ، امیر حیدر ہوتی، اسنم رئیسانی اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے مقدمات بھی دوبارہ کھلیں گے اس حق دار کے خلاف بھی مقدمات نیب میں دوبارہ جائیں گے نگرہ وزیراعظم انبار الحق کاکر کا نیب ترامیم فیصلے پر رد عمل دینے سے گریز کہا وزاعت قانون کی رائے کے مدابعات رد عمل دیں گے انتخابات کی تاریخ کا تعیون کرنا نگرہ حکومت نہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے نگرہ حکومت تاریخ کا اعلان کرے گی تو یہ غیر قانونی ہوگا کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ دو سو بجلی کے یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کا بل ایک ساتھ لینے کا فیصلہ جلد کیا جائے گا اغوانوں کو واپس بھیجیں گے آئندہ اغوان بورڈر سے جو بھی عام دورفت ہوگی وہ ویزا ریجیم کے تحت ہوگی اسمگلنگ اور بجلی چوری پر سخت اقدام کیے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشہ ہیں نیپ ترامیم پر سپریم کورٹ کا فیصلہ متوقع تھا پیپس پارٹی کے لیے نیپ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہم ہر قسم کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا ہمیں دوہزار تیرہ میں پنجاب سے سازش کے تحت نکالا گیا سازش کرنے والے آج خود بھی نقصان اٹھا رہے ہیں بلاول نے ناملیے بغیر نون لیگ پر تنقید کی کہ ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا جب وہ مشکل میں ہوں تو پاؤں پڑتے ہیں مشکل سے نکلنے کے بعد گلہ پکڑتے ہیں مزید بولے سی ای سی نے قرارداد پاس کی ہے کہ الیکشن کمیشن نبے دن میں انتخابات کی تاریخ دے آصف زرداری کو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق آگاہ کر دیا ہے سی ای سی نے آصف زرداری کو اعتراضات دور کرانے کے لیے بات کرنے کا اختیار دیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے